موسیقی 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 لازمی بات ہے کہ انہوں نے آپ کا کرشکہ دیا ہے کہ Quebrona کا بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی خود سم seja رہا ہے کہ کہ رونا بند ہوگا تو چلے گی اسے پاس چھتی کہ اللہ بحادث ہے آپ کو کرا Davies اور کرا بند ہوگا ابھی کرونا رو کرونا ختم ہوگا تو چلائیں گے نمیسے سال کے اگر کہتے ہیں کہ 6 مینے لگیں گے سر میں تو کچھ لیا ہے سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سفید حاتی ہے اگر حکومت کہتی کہ اس خیز آتی ہے اس پہ پیسہ لگا ہے تو اس کو چلنا چاہیے اور وزیریاللہ صاحب نے کہے قومی دے جائے کہ اس کو چلنا چاہیے تو ہم اس کو خوشاندیت کہتے ہیں کہ چلیں اچھی بات ہے کشان الشیکس بات کہتے ہیں اس پہ پیسہ لگا ہو ہے ہمارا پیسہ لگا ہو ہے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا ہو تو اس کو چلنا چاہیے پیٹی آئی اور نولی کی بات نہیں ہے ایک چیز بند گئی ہے اس کو چلنا چاہیے گا۔ ملک کی بہتری کیلئے گا۔ سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ کئی دفعہ نماشی سفر بھی کیا گیا۔ ٹرین کا شواشیب نے بھی افتدا کیا۔ پی ٹی ای نے بھی افتدا کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کرونا جیسے ہی ختم ہوگا ہم اس کو چلا دیں گے۔ آپ اپنے ڈل کی بات ہمیں بتائیں گے۔ واقعی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ چلانے چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ملک کا پیسہ ہے وہاں کا پیسہ ہے۔ یہ کوئی پیسے تو نہیں ہے نا۔ وہاں سے ٹیکس لیتے ہیں، ساراں کی لیتے ہیں۔ یہ چلنا چاہیے۔ یہ وہاں کے لئے فائدہ ہو وہ کرنا چاہیے۔ ملک کے لئے جو فائدہ ہو وہ کرنا چاہیے ان کو۔ یہ آپ کی بات دروست ہے۔ میں بھی اس بات کی تحقیق درتا ہوں کہ یہ چلنی چاہیے۔ بلکل چلنی چاہیے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں انہوں نے۔ کہ ہم کرونا کے فوراں بعد اس کو چلا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے چلانا چاہیے۔ بلکل چلانا چاہیے۔ بلکل چلانا چاہیے۔ بلکل چلانا چاہیے۔ اس سے پہلے کرونا پر فوکس کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ کرونا ہتم ہوگا۔ ہمارا کاروبار چلے گا۔ ساری چیزیں چلیں گی۔ تب ہی یہ ٹرین لائن کی طرف ہم آئیں گے نا۔ تو کرونا پہ پہلے فوکس ہونا چاہیے۔ ان پہ بہت سی پولیسیز ہیں جس پہ ہمیں اختلاف ہے۔ کون کونسی پولیسی پہ اختلاف ہے؟ بتائیں کھل کے بتائیں ہیں۔ سر پولیسیز بہت ساری ہیں۔ دیکھیں جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ عمل نہیں ہوتا۔ تفصیل بتا رہے ہیں کیا 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 اور کس کس کو عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم دکاندار پیولیو سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سارا دن یہاں دوب سیکھتے ہیں۔ گرمی اتنی زیادہ ہے۔ جب کاروبار کا ٹائم آتا ہے۔ سات بجے لوگ گرنسا دے کرتے ہیں۔ دکانے باندھ کر دو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو سکتے ہیں۔ لوگ اپنے کام کوئر پہ جاتے ہیں۔ سات بجے تو لوگ گرنسا دے کرتے ہیں۔ ہم نے مویشی منڈی پہ میں نے پروگرم کیا ہے۔ وہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں۔ مویشی منڈی کا ٹائم آتا ہے۔ سارا دوب ہو دی ہے۔ ہم تلوشی منڈی کا ٹائم دے کرتے ہیں۔ کارمنٹس کا کام ہی رات کا کام ہی ہمارا۔ ہمیں رات کا ٹائم دے کریں۔ دیکن ہم کوشی کریں گے پروگرام کریں گے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے۔ وہ ارنج لائن ٹرین کا ہے۔ ہم ارنج لائن ٹرین کے حوالے سے عام آدمی کیا رائے رکھتا ہے دکاندار کیا رائے رکھتے ہیں رحمیر کیا رائے کرتے ہیں ہم نے مختلف لوگوں سے آپ کی بات کروائی ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ہے آپ بینی ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ کہاں رہتے ہیں صدر میں صدر میں اوری لینڈ ٹرین جو ہے وہ اتنے سالوں سے بند رہی ہے اب وزیر اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کا استطاع کرنے جا رہے ہیں آپ اس کی بات کو مانتے ہیں دنیرانہ صاحب کی بات کو باقی سدا کرنے جا رہے ہیں نہیں وہ نہیں سدا کریں وہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے صرف بیان کی حال تل ہے بیان کریں گے اسے تفصیل میں دائیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اسی تفصیل تو مجھے پتائیں گے جب سے یہ جب وہ پرادیا کومت تھی پچھلی کومت نونلے کی انہوں نے کہا تھا ہم اور تھوڑے دنوں میں اس کو سدا کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی ڈھائی سالوں نے سدا کیا ابھی نمائشی چلی ایک تبہ ٹرین چلی تھی مجھے یہاں دے پھر طریقے سال کی کومتیں انہوں نے بھی اس کو باقی کیا یہ چلی ٹیسٹ وان چلا ابھی ڈھائی تین سالوں نے کو آیا ہے ابھی کوئی اس مندھ نے نہیں ہے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہے نہیں ہوگی ہے نہیں چلے گی اس کومت میں نہیں چلے گی میرے اور آپ کے وہ وزیر اعلان سوبے کے انہوں نے یہ باقی ہے لیکن وہ بیان کی حد تک ہے بیان کہتا کہ ہم جانتے ہیں چیز کو کہ وہ اس کومت میں نہیں چلائیں گے نہیں چلائیں گے اس کی وجہ کے آپ سمجھ دیں گے یہی پولٹکس کی وجہ اور کیا ہو سکتے شیاسی معاملات ہیں شیاسی معاملات ہیں یہ پروجیک کسی ایک پارٹی کے ہے تو دوسری پارٹی اس کو نہیں پورا کرے اس کا مدلہ ہے نقصان عوام کا ہوگا سر آسر عوام کا نقصان پہلے بھی ہوگا ابھی ہوگا اور مزید ہوگا ناظرین آپ نے سنا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اوری لائن ٹرین کو چھوڑے ہمارے کاروبار جو بند ہوئے ہیں اس کا کوئی سوچے بوک ہے مری عوام اس کا کوئی سوچے کاروبار ہے کوئی نہیں دکان در کرائے نہیں چھوڑے لاک لاک روپیہ دکان کا کرائے ہے لوگ کاروبار چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کاروبار ہم دکانیں چھوڑ دیں کرائے کم نہیں ہو رہے عوام بھوکی مر رہی ہے کام ہے کوئی نہیں اب آگے دیکھیں نا بکرا مڈی لگ رہی ہے مویشی سارے جانور وغیرہ کاروبار ساتھ بھی دکانیں بند کرویا جاتے ہیں ہفتے کی بھی ہائی کور نے کہا تھا کہ چھوٹی بند کر دو ہفتے کی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے ہفتے کو بھی دکانیں کھولیں کاروبار کریں لیکن ہفتے والے دن بھی دکانیں کوئی چکری نہیں ہے اوری لائن کو بھی تھوڑا سا بتا دیں اوری لائن کے لئے اوری لائن کیا ہے یہ میٹرو دو پہلے چلائیں جو عوام اتنی پریشان ہو رہی ہے اوری لائن کے بعد میں دیکھنے پہلے یہ والا کاروبار کھولیں اوری لائن چل دے گی کاروبار چلے کا تو اوری لائن بھی چل دے گی چلے بہت شکریہ یہ آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ لوگ کچھ ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ سی ایم صاحب نے کہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کا انہوں نے ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے کی ہیں جو کہہ رہے ہیں اوری لائن ٹرین چلے گی تو وہاں کا بلا ہوگا جی جناب کیا آل چلاب کا جی سر روال کنو ہے اوری لائن ٹرین اتنی زمان سونا ہے کہ اقتصا ہونے جا رہے ہیں سر جی آپ یقین جانے میں پہلے ایک بال ٹاؤن جوب کرتا تھا ٹھیک ہے تو جب نیا کام شروع ہونا لگا تو ہمیں خوشی تھی کہ یار جو ہم بیگنوں پر تکے کھا کے جاتے ہیں ہمیں ایک سٹاپ سے بیٹھیں گے ٹریکٹ وہاں جا کے اٹھیں گے تھوڑا جی سفر ہے ٹھیک ہے مالک دو دکانوالا ہے وہ بھی جو نا ہمیں تنگ نہیں کرے گا اتنا کہ روٹی کی پیسے کر دیتے ہیں بائی ملیٹ ہو گئے بیگن بے آپ کو پتا اتنی کجس ہوتے ہیں اوری ٹرین ہو جائے گی لوگوں کا بلا بھی ہوگا ایسی بات ہے اتنی پیسے لگے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے یہ زائیت ہو جنے جانے چاہیے ٹھیک ہے اس کو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اب یہ بن گیا اگر نا نا بنا ہوتا ہے یا کوئی پہلے منصوبہ ہوتا ہے ایسا تو دراصل یہ معاولہ کا بھی خراب ہے لوگوں بڑی پریشانی پیچھ آتی ہے یہ دوسرے بیگن بجارہ میں یہ اوری ٹرین چلے گی لوگوں کا پائدہ ہوگا اب وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ کرونا ختم حدید چلا دیں گے یہ بات درست مانتے ہیں آپ حکومت کی چلا دیں گے آگے ان کا پتہ تو کچھ نہیں ہوتا سر جی حکومت ہماری کہتی کچھا ہوتا کچھا ہے کیا کیا کچھ کہا اور کچھ ہوئے زائر سی بات ہے سر جی انہوں نے کافی باتے کیا جی مران خان صاحب آئے تھے ٹھیک ہے ابھی تک ہمیں تو کوئی نظر نہیں ہے تبدیلی ایسی ہوئی ہو زائر سی بات ہے ہم تو ایسی کہیں گے حکومت جو کہتی وہ ہوتا تو ہے یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کچھ ہے زیرے اللہ کی جو شیئیٹمنٹ اس پہ آپ آپ ماندے سے انکار کر رہی ہیں مطلب کہ کھل جے کرونا کے پولا پہ کھل جے کرونا کی پولا پہ ترین تلل گئی ابھی تو یہ نہیں پتا کہ کرونا کب تک ختم ہوگا ہاں یہ بات جو چلے گی ابھی یہ نہیں پتا ابھی تو یہ نہیں پتا ہے کہ کرونا کل ختم ہوگا مہینے باستمبر میں اکتوبر، دیسمبر دوزار بیز بایز تیز میں بھی تو کچھ نظر نہیں آرہے ہیں کہ کرونا ختم ہوگا یا لوگ ڈاؤں ختم ہوگا پھر ٹرین چلائیں گے وہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آئے اب یہ بات تو انہا سمجھ میں آئے اب کرونا کی ریٹ نہیں پتا ہے اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ایورنج لینڈ ٹرین کب چلے گی کچھ کہانے جا رہے ہیں اسلام علیکم بایجن کیسے ہیں یہاں ٹھٹھا گیا بایجن وزیراعلا صاحب پنجاب جو ہے اسمان بلزار صاحب انہوں نے بولا کہ کرونا ختم ہوتے ہی پورنج لینڈ ٹرین ہم چلا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں باکھی ٹرین چلے لگی ہیں نہیں میرا نہیں خیال ہے چلے لگی یہاں پہ تو میرا خیال اب تک کمپلیٹ بھی نہیں ہوا اچھا تھوڑا کام رہتا ہے بھی اور جس صاحب سے باقی چیزیں کرونا کے اندر یا کرونا کے پہلے جو انہوں نے پہلے باتیں کی یہ بھی میرا نہیں خیال ہے پوری ہوتی آپ کو یہ ہمارے جو وزیراعلا پنجاب ہیں ان پہ بات پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے آگے کونسی باتیں اندرین پوری کی ہیں مجھے بھی تو بتائیں کون کونسی باتیں مجھے گنوان دے ذرا میں آپ کو باتیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں باتیں گنوان میں کتنی باتیں جو پوری کہہ کے کہہ کے وزیراعظم صاحب نے بھی کہیں باتیں پوری نہیں کی جو باتیں کتنی نکالی ملین ڈالر روڈ ملین ڈری مالا تھا کتنے درست لگائیں کتنے اگر بنا دی ہیں بتا دیں اندر روڈ نکالا تھا جی ہم لوگوں کو بارہ بارہ دار پیار دے ہیں کتنوں کو دی ہیں میرے اپنے جانے والوں نے دکان پر کام کرتے ہیں کئیوں نے کیا کم بیس پچیس لوگوں میرے دوستوں کے دکانوں کے پر میرے جانے والوں میں جانتا ہوں کسی ایک کو بھی نہیں ملا جو مسترحی کہا ہے آپ سمجھ دیا لے نہیں کیا پتا ملا اوپر جتنا انہوں نے کہا تھا اتنی اوام کو ٹارگیٹ گئے تو بہت کم لوگوں کو ملائے میرا کہنے کا مقصد دیا اگر آپ مزیر اعلیٰ کی بات کو مسترد کر رہے ہیں میں مسترد کرنا کچھ اور ہے مسترد کرنا ہے کہ میں خلاف ہوں ان کے میں خلاف نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہوگا میں مسترد نہیں کر رہا ہوں جی مزیر اعلیٰ صاحب جیٹے نے اپنے میاں مران صاحب خان صاحب جیٹے نے بہت اچھی آدمی نے بہت اچھی آدمی نے باقی ان دے چیزے تھوڑے جا فرقی آگیا ہے کہ انہوں نے کوئی ویدہ بھی جیٹے ہیں انہوں نے پورا نہیں کیتا کوئی ویدہ بھی جیٹے ہیں ویدہ اچھنا دی ہوگی ہے کہ ایک بندیدہ دنیا بندیدی نوکری وہ چال رہی ہے جیٹے بندیدی نوکری نہیں ہوگی لوگ بھٹے دے آگئے ہیں لوگوں نے روزی کھانے جیٹے ہیں آٹا دو آٹی اللہ مادہ بے لوگوں کہ کنے دن ہوگا ہے مران خان صاحب نے خود ایکس لیا ہے وہ ہی دکروہ صاحب ہے چینڈی سو ربے کلو دے رہے ہیں اچی پچاسی ریڈ کا ایک کر کے ستر بھی یا لی ہو سو ربے کلو دے رہے ہیں آٹا جیٹے ہیں ستر بھی اپنا ستر بھی کلو دے رہے ہیں کدھر جائے دی وہاں کاروبار آئے کون نہیں ایک ٹکے دا کاروبار نہیں گیا وہ ہم کی کرے دی کدھر جائے دی تو اور انلین ٹرین ہے باری توڑا اپنا کی خیال ہے میرے اپنا خیال ہے کہ ماشاءاللہ امینہ صاحب یہاں دے وہ اچلا آن دے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شواز شیف صاحب جب بھی کبھی آئے اور انلین ٹرین چلائیں گے اچھا یہ نہیں چلا سکتے یہ چلاتے ہیں تو دو میں نکٹ ایملی ہے تین میں نکٹ ایملی ہے کیوں نہیں چلی سب کچھ اس کے پاس ہے تیار ہے سب کچھ ہے یہ بھی تو وہ ہی وزیراعلا بنے رہے ہیں میاں نماز شریف جادہ اپنے ایسی تے ڈنگی در اولا بنے آ سی سلاحب آیا سی میاں شباز شریف نے صاحب نے کچھت ہوں گیا سی وہ آپ صحیح صحیح رادر گشت کار دے تھی لاور تھی یہ بھی تو چکر لگاتے رہتے ہیں مختلف پروڈجٹ کو پروڈجٹ کو نہ جاندے نہیں وہ کلے چکر لاندے تھی گرے ماں تو پھارتے ہیں انہوں نے نہیں پتا ہے میں شباز شریف کھلا وہ پریشان ہو جاندے ہیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے لوگ در جاتے ہیں انہوں نے کم کرنے چاہتے ہیں انہوں نے تکے کھاتے ہیں لوگ پندوں آگے ہیں پہلو آگے ہیں بہت گریب آدمی جائے ہیں کارپتی کھونے ہیں کارپتی کھونے ہیں انہوں نے باتی جائے ہیں یہ معاولہ جیڑا ہوئی انہوں نے وہ ساری ہوتھا ہی لے گئے درپتی کھونے رائے کی نہ پتسندر جی رائے کی نہ پجاب جی رائے کی آپ جی رائے جی احترام کرتے ہیں جی آپ نے سنا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈجٹ اورنج لائن ٹرین یہ شباز شریف بھی جلال سکتے ہیں یہ موجودہ قمت نہیں چلا سکتی لیکن اس تمام سوالات عوام کے اس کا ہم جواب لیں گے ہم بات کروائیں گے آپ کی پروگرام کے آخر میں جو وزیرے ٹرانسپورڈ ہیں جاندیب خان خیچی صاحب ان سے گفت کریں گے ان سے اس کا جوابات لے گی کہ عوام کیا کہتی ہے اور اس وقت حکومت کس جو ہے سطح پر اونچی ہے کیا واقعی اورجلین ٹرین چلنے لگی ہیں یا نہیں یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا بریک آماز آتے ہیں اور پھر بعد پھر